خدامن کی تعریف عبداللہ باد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدامن کے قدموں میں جھکتے رہیں آمین آئیے آج ایک بار پھر خدامن کے قدموں میں جھکتے ہوئے اس کا شکر بجال آئیں اور اس کے کلام میں سے سیکھیں کہ خدامن آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے تو میرے ساتھ دیکھے گا مدی کی انجیل اس کا پچیسمہ باب اور ہم اس کی چودویں آیت سے دیکھ لیتے ہیں چند آیات میں پڑھوں گی اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو پلیز ضرور اپنی بائبل کھول لیجیے چودویں آیت سے کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیش چاہتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بھلا کر اپنا مال ان کے سپورٹ کیا ایک کو پانچ دوڑے دیئے دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک یعنی ہرے کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیش چلا گیا جس کو پانچ دوڑے ملے تھے اس نے فوراں جا کر ان سے لیندین کیا اور پانچ دوڑے اور پیدا کر لیے اسی طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے مگر جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھو دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص پرکت ہو آمین خدا کا شکر ہو اچھا یہ تو توڑوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت تمثیل ہے جس کو میں نے آتا پڑا یعنی کہ جب ان کا مالک ان کو توڑے دے کر پردیش چلا گیا اب جب وہ واپس آئے گا تو اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اگلی آیات کو ضرور تلاوت کر لیچے گا تاکہ پوری کہانی پوری سٹوری جو ہے آپ پر آیا ہو جائے لیکن تھوڑا سا میں اس کو خیر ٹیس کرتے ہوئے تو جاؤں گی لیکن آپ ضرور بائبل کو پڑا کریں تاکہ خدا کا کلام ہماری نظروں کے سامنے رہے بڑی خوبصورت تمثیل ہے یہ پانچ توڑوں کی اور اکثر ہم اسے استعمال کرتے ہیں نعمتوں کے حوالے سے کہ خداوند نے پاک روح نے جو خاص نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے اور کسی کو تو پانچ ملتی ہیں کسی کو دو ملتی ہیں کسی کو ایک ملتی ہے تو یہ خداوند کے روح پر منحصر ہے کہ وہ کس کو کتنا بھانٹتا ہے یہاں پر ایک شخص کو پانچ توڑے دیئے گئے اور اس نے کیا کیا اس نے جا کے اس سے کاروبار کر لیا اور اس سے اور کمائے پھر دوسرے کو دو دیئے اس نے بھی دو اور کما لیئے اور جس کو ایک ملا تھا اس نے کیا ہشیاری کی کہ اس نے جا کر وہ توڑا زمین میں چھپا دیا تاکہ جب مالک مانگے تو میں اس کا توڑا جو ہے اس کو واپس کر دوں گا کہ لے بھئی تو نے مجھے ایک دیا تھا یہ تیرا واپس میں کر رہا ہوں سو مجھ پر کوئی تیرا حساب کتاب واجب نہیں ہے میرے سو جب وہ مالک واپس آتا ہے تو آ کر اپنے توڑوں کا حساب لیتا ہے تو جس کو پانچ ملے تھے وہ کہتا ہے ہانچی میں نے تو اتنے اور کما لیے وہ شابہ شے دیتا ہے اپنے نوکر کو ویل ڈن ویل ڈن تو انہیں بہت اچھا کام کیا جس کو دو ملے تھے اس نے بھی کہا لے جی میں نے تو دو اور کمائے اب جس کو ایک ملا تھا جس نے چھپا دیا تھا اس نے کہا یہ لے مالک یہ تیرا ایک توڑا یا ایک نعمت جو تمہیں مجھے دی تھی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں میں نے تو اس سے کوئی کاروبار کوئی لے ان دن نہیں کیا اب وہ اس کا مالک جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے قید خانہ میں ڈال دو کیونکہ یہ بددیانت ہے اس کو جو کچھ میں نے دیا اسے چاہیے تھا کہ اس سے کچھ نہ کچھ کام کاش کرتا تاکہ جو اس کے پاس تھا اس کو ڈبل کرتا تو میرے عزیزو ہماری نعمتوں کا بھی یہی حال ہے خدامند نے جو ہمیں دیا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک نعمت ہو تو جب ہم اس نعمت کو چمکائیں گے نا تو میرے عزیزو خدامند ہمیں اور دے گا اس کا ڈبل ہو جائے گا پالوسر سلط موتی اس کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اس نعمت سے غافل نہ رہے بلکہ اسے کیا کر چمکا دے خدامند نے جو نعمت ہمیں دے رکھی ہیں ہمیں انہیں چمکانا ہے وہ خواہ ایک کی صورت میں ہے دو کی صورت میں ہے یا پانچ کی صورت میں ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک نعمت ہو جب آپ اس سے کاروبار کرتے ہیں اسے لیندین کرتے ہیں لیندین سے مراد ہے ہم کوئی بزار میں جا کے کوئی سامان نہیں خریدیں گے اس سے بلکہ وہ روح کی روحانی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے تو جب روحانی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں اس سے کیا کرنا ہے ہم ان کو چمکانا ہے ہمیں ان کو چمکانا ہے تاکہ وہ اور ہمارے اندر بڑھیں فرض کیا کسی کے پاس کلام کرنے کی نعمت ہے اگر وہ کلام کرے گا تو اس میں بڑھے گا وہ شائن ہوگا وہ پالش ہوگا اور اچھے سے کرے گا کسی کو بجانے کی نعمت ہے تو وہ بجاتا رہے گا تو وہ شائن ہوتا چلا جائے گا پالش ہوگا اسی طرح اگر کسی کو دعا کی نعمت ملی ہے کسی کو نبوت کی نعمت ملی ہے تو وہ کام کرتے رہیں تو وہ پالش ہوتے چلے جائیں گے وہ شائن کریں گے ورنہ کیا ہوگا وہ بج جائیں گے اگر ہم ان نعمتوں کو کام میں نہیں لاتے کسی نے مجھے کہا جی خدا نے آپ کو دعا کی نعمت دی ہوئی ہے تو میں اس چیز کو مانتی ہوں اور میں دعا کی کوشش کرتی ہوں کہ میں دعا کروں اگر خدا نے مجھے نعمت دی ہے میرے دعا کرنے سے دوسروں کو تسلی ملتی ہے تو خدا مجھے اس سے ڈبل ٹرپل بلکس سے بھی زیادہ دعا کے لیے استعمال کرے لیکن میں اس بات کو مانتی ہوں کہ خدا نے اگر مجھے دعا کی نعمت دی تھی تو اس کے ساتھ جب میں نے دعا کو جاری اور ساری رکھا تو اس کے ساتھ تو خدا نے مجھے اور بہت ساری نعمتوں سے نواز دیا خدا نے مجھے گانے کی نعمت دی خیر یہ تو ہر مسیحی کے پاس ہے اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے ہر مسیحی بہت اچھا گاتا ہے خدا کا شکر ہو تو خدا نے مجھے لکھنے کی نعمت دی خداون دیریکٹ مجھے کمپوزیشن دیتا ہے گیت دیتا ہے میں گاہ بھی لیتی ہوں تو بجا نہیں پاتی وہ تھوڑی سی ہے میرے ساتھ خدا کرے وہ بھی مجھے نعمت ملے لیکن ابھی شاید میں اس کی آرزو بھی نہیں کر رہی میں خداون سے کہتا ہوں خدا باپ جی یہ جو نعمتیں دیئے مجھے اسی کے لیے استعمال کر خداون کرے کہ میں اور زیادہ لوگوں کے لیے برکت اور خوشی کا باعث بن سکوں سو بات ہو رہی تھی نعمتوں کی تو خداون دی جو کچھ ہمیں دیا ہے نا تو میرے عزیزو ہم نے اسے چھپانا نہیں ہے جو ایسا نہ ہو جب خداون یسول مسیح آئیں تو وہ کہیں جی آپ کو تو اتنے دوڑے ملے تھے اتنی نعمتیں ملے تھیں وہ کہاں پہ ہیں تو ہم کہیں یہ لے سر آپ نے مجھے ایک دیا تھا میں آپ کو واپس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو پتہ کیا خداون کا جواب ہوگا خداون کہے گا کہ اس کو وہاں ڈالو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے کیونکہ اس نے میری نعمت کی میرے اس توڑے کی قدر نہیں کی جو میں نے دے کر اسے دنیا میں بھیجا تھا یا پاک روح کی وسیلہ سے میں نے دیکھ کہ کئی بار ہوتا ہے جب ہمیں نہیں پتائش کا تجربہ ہوتا ہے تو خدا کی خاص نعمتیں ہمیں اس وقت ہمیں ملتی ہیں کچھ کو غیر زبان ملتی ہے کچھ کو ترجمہ ملتا ہے کچھ کو اور شفا کی نعمت نبوت کی نعمت مطلب اس طرح کی بہت ساری نعمتیں ہیں توڑے ہیں جو ملتے ہیں تو میرے عزیزو اپنے نعمتوں کا اپنے توڑوں کی قدر کریں انہیں استعمال میں لائیں اور خداون میں بڑھتے چلے جائیں تاکہ ہم اچھے اور دیانتدار نوکر ٹھہرے نہ کہ بددیانت اور سست اور لاپروا کیونکہ لاپرواہی خداون کو کسی طور پر بھی پسند نہیں ہے اور نہ وہ سست آدمی کو پسند کرتا ہے خداون خدا محنتی کو پسند کرتا ہے جو کام کرنے والے ہیں جو محنت کرنے والے ہیں جو اسے جلال دینے والے ہیں خداون ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں تو اپنی نعمتوں کو مت چھپائیں کیونکہ جتنا آپ استعمال کروگے وہ نعمتیں اتنی ہی نمائع ہوں گی تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اپنی نعمت کو چھپائیے گا مت اگر ہمیں لکھنے کی نعمت ملی ہے تو ہم لکھیں اگر ہمیں بولنے کی نعمت ملی ہے تو ہم بولیں اگر گانے کی نعمت ملی ہے تو ہم گائیں دعا کی نعمت ملی ہے کلام کی نعمت ملی ہے تو ہم نہ شرمائیں ہمیں جو بھی پلیٹ فارم ملتا ہے جو بھی سٹیج ملتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چھوٹے سے شروع کریں پتہ نہیں خدا مند آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے ہم یا آپ نہیں جانتے یہ خدا کا روح ہے یہ خدا مند کے کام ہیں کہ وہ راہوں کو خود ہم وار کرتا چلا جاتا ہے تاکہ ہم ان آسمانی نعمتوں میں مسلسل مسلسل ترقی کرتے چلے جائیں تو پلیز اپنی نعمتوں کو پہچانیں جو خدا نے ہمیں دی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو نعمتوں کی آرزو ہی نہیں رکھتے یہ بہت غلط بات ہے خدا مند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو اس کے لئے آپ پہلا کرنتی ہو بارمہ باب پہ اکتیسویں آیت آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر پالوس رسول کرتے ہیں کہ تم بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو اگر ہم آرزو رکھیں گے تو ہمیں کیسے ملے گا چاہے آپ کو ایک نعمت ملی ہے تو اگر آپ اسی پہ کام کرنا چاہتے ہو تو پلیز اسی پہ کام کیجئے لیکن کسی بھی نعمت کو رد نہ کریں اور نہ دبائیں خدا مند ہم سب کو بڑی برکت دے آئیے ہم دعا کریں خدا مند عظیم باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نماز رکھا ہے خدا مند کو دوس پاکی یہاں ہماری غلطی و خطاوں گناہوں کو معاف کر آج تک کی ساری لا پروائیاں خدا مند جو ہم سے سرزد ہو چکی ہیں تو ہمیں معاف کر اور اب ہمیں توفیق دے خدا مند کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کر سکے جو بھی ہمیں پلیٹ فارم مل ہے جو بھی اسٹیج مل ہے خدا مند ہم اس پر اپنی نعمتوں کو چمکائیں خدا مند تاکہ تیرے لوگوں کے لیے برکت خوشی کا باعث بنے خدا مند آج اپنے بیٹے بیٹیوں کو کسرت کی برکت دے جہاں جہاں میری آواز پہنچے خدا مند ایک ایک کے لیے برکت سلامتی مانگتی ہو زندگیوں کے لیے گھرانوں کے لیے بچوں کے لیے خدا مند اپنی کرسین کمیونٹی کے لیے خدا مند اپنی نوجوان نسل کے لیے اپنے نوجوان بچوں کے لیے خدا مند جو مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں خدا مند تو انہیں ایک نمائیہ مسیحی خدا مند بنا کر دنیا کے سامنے لا وہ دنیا کے سامنے آئے اور مسیحی ہونے کے ناتے تیرے نام کو عزت و جلال دے تیرے نام کا جھنڈا لہرائے خدا مند ہوں ہمارے نوجوانوں پر رحم کر ترس کھا انہیں نئی قوت نیا زور بخشتے خدا مندہ اور تیری قوت میں بڑھتے چلے جائیں تاکہ جو نعمتیں خدا مند انہیں عطا کر رکھی ہیں وہ انہیں استعمال کرتے رہیں یسو کے نام میں آمین